نماز اور سورة فاتحہ اس سے ذات کی نفی مراد ہوتی ہے یعنی کیا کہنا مقصود ہے اس حدیث میں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں یعنی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جس نے سورة الفاتحہ کو نہیں پڑا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص بھی نماز میں ہو خواہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر فرض پڑھ رہا ہو یا نفیل امام سورة الفاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ اگر اسے سورة الفاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہر سورت میں سورة الفاتحہ نماز میں پڑی جائے گی اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے مزید احادیث بھی ہیں اسی بات سے ریلیٹڈ سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو ہم نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑے اسے ابو دعوت مصند احمد ترمزی ابن حبان نے روایت کیا ہے اب سورہ الفاتحہ جب تک پڑھنے کی بات ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے لیکن سورہ الفاتحہ کے بعد جو امام قرات کرے گا وہ پھر سائلنٹ ہو کر سننا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا تھا یعنی اپنے دل میں کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے یعنی کیا ریزن ہے کہ میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں پس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ الفاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو اس حدیث کو ابو دعوت نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ پڑھنے کا کہا لیکن اس کے بعد کی جو قرآن ہے اس کو پڑھنے کا نہیں کہا عموان ہوتا یہ ہے کہ امام کی پیچھے بہت سارے حافظ ہوتے ہیں تو جو قرآن امام کر رہا ہوتا ہے پیچھے حافظ بھی اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھی پس وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے پوری نہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں اب سوال جو ہے وہ سیدنا ابو حریرہ سے ہو رہا ہے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ اسے مسلم نے روایت کیا ہے دل میں پڑھ یعنی زبان کو حرکت دے کر پڑھے بغیر آواز کے خفیہ طور پر پڑھنا مراد ہے یہ جو دل میں پڑھنا ہے نا یہ بغیر آواز کے خفیہ طور پر پڑھنا مراد ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو سب خاموش رہے تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب سوال کیا تو سب آبیسلی تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوئے کہ پڑھتے تو وہ تھے لیکن کوئی کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار پوچھا تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو تم صرف صورت الفاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو اسے محسن احمد نے روایت کیا ہے اب یہ دل میں پڑھنا کیا ہے یعنی انسان زبان کو حرکت دے کر پڑھے یا کم از کم پڑھنے والا خود سن سکے ٹھیک ہے بغیر آواز کے خفیہ پڑھنا مراد ہے بغیر آواز کے ہونٹوں کو برابر حرکت دیتے ہوئے پڑھنا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دل میں پڑھنا یہ کہ لپسنگ بھی نہ ہو اور ان لفظوں کے ادائیگی بھی نہ ہو بس دل ہی دل میں آپ فیل کریں کہ آپ صورت الفاتحہ پڑھیں تو ایسا نہیں ہے دل میں پڑھنا تب یہ کہ لپسنگ تو ہوگی کیونکہ قرات بغیر لپسنگ کے پوسیبل ہی نہیں ہے قرات آپ کر رہے ہیں نا جب تو وہ لازمی طور پر ادا ہوں گے الفاظ یعنی ہونٹ ہلیں گے باقاعدہ لپسنگ ہوگی لیکن ساؤن بہت کم ہوگا تاکہ جو امام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ بھی صورت الفاتحہ پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ نے صورت الفاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ ایک اور حدیث ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ام القرآن سے مراد صورت الفاتحہ ہے پھر اسی طرح سے ابن حبان اور دارہ قتنی میں روایت ہے کہ جس نماز میں صورت الفاتحہ نہ پڑھی گئی وہ نماز کافی نہیں ہوتی ایکچلی ایربک کے جو الفاظ ہیں لا تجزئو سولاتن یعنی یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ابن حبان کی اور دارہ قتنی کی اس میں الفاظ کیا ہے لا تجزئو سولاتن اس کے معنی یہ ہے کہ نہ نماز کافی ہوگی اور نہ سہی اس حدیث سے نماز کی نفی اور اس کا صحیح نہ ہونا صورت الفاتحہ کی قرات پر منصر ہے یعنی اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے اگر صورت الفاتحہ نہیں پڑھی گئی تو وہ نماز کافی نہیں ہوگی کافی نہیں ہوگی مطلب صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صورت الفاتحہ پڑھنا فرض ہے اس میں سب شامل ہیں خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو صورت الفاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے یعنی اگر ہم مقتدی ہیں امام صورت الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا واجب ہے ہر نمازی کو ہر رکت میں صورت الفاتحہ پڑھنا واجب ہے صحابہ کرام اور تابعین میں جمہور علماء کا یہی مسلک ہے اس میں امام اور مقتدی کا کوئی فرق نہیں اور نہ ہی جہری اور سری کا یعنی جہری نماز میں تو ایسا ہے نا کہ امام پڑھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے اچھا سری نماز میں پڑھ لو کیونکہ امام کی آواز نہیں آرہی تو آپ پڑھ لو ایسا نہیں ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دیا کہ صحابہ کرام اور تابعین میں جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کیا مسلک ہے کہ صورت الفاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لئے ہر رکت میں واجب ہے یہ جو صحابہ کرام کا ایک پینل ہے پورا جس میں عبی بن قاب حزیف بن یمان حضرت علی ابو سعید خدری عبادہ بن سامد عبداللہ بن عمر یہ سارے جتنے بھی صحابہ ہیں رضیلانہم وہ یہی مسلک رکھتے ہیں کہ صورت الفاتحہ لازمی طور پر پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ صورت الفاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ایک اختلافی مسلہ ہے اچھا یہ بات اس وقت اختلافی مسلہ بن جاتی ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یعنی امام جب جہری قرات کر رہا ہوتا ہے جہری نمازیں کون کونسی ہیں فجر مغرب اور عشاء ٹھیک ہے زہر اور اثر میں تو امام تلاوت کرتا ہی نہیں یہ اونچی آواز میں اب یہ جو تین نمازیں ہیں فجر مغرب اور عشاء اس میں جب جہری قرات امام کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے سکولرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت پیچھے سورة الفاتحہ نہیں پڑھیں گے اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اچھا یہ جو گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سورة الفاتحہ آپ نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے وہ بھی کچھ دلائل دیتے ہیں پہلی دلیل وہ سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چار کی دیتے ہیں وہ یہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور وہ اس حکم کو یعنی یہ جو گروپ ہے وہ اس حکم کو سورة الفاتحہ پر بھی لاغو کرتے ہیں کہ جب امام سورة الفاتحہ کو انچی آواز میں پڑھنا ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ کو خاموش رہنا ہے غور سے سننا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے پھر ایک اور روایت بھی وہ دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں آتی ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرآن کرے تو خاموش رہو اب آپ دیکھئے کہ اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ سورة الفاتحہ کی بات ہو رہی ہے یا سورة الفاتحہ کے بعد کی قرآن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو آبویسلی صرف اسی حدیث کو تو نہیں لیں گے نا لیکن کونسی قرآن سورة الفاتحہ کے بعد کی قرآن اور ساتھ میں یہ انسٹرکشنز بھی دیں کہ فاتحہ تو پڑھنی ہے کیونکہ جس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کافی نہیں ہے اس کی نماز ناقص ہے باطل ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور روایت بھی یہ گروپ دیتا ہے وہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرآت ہی اس کی قرآت ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے تو یہ جو دوسرا گروپ ہے جو کیا کہتا ہے کہ امام کے پیچھے آپ کو سورة الفاتحہ نہیں پڑھنی وہ یہ دلائل دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس اختلافی مسئلے میں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جاہری نمازوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سری جو نمازیں ہیں جس میں امام قرآت نہیں کرتا اس میں تو آپ کو سورة الفاتحہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے لیکن جو جاہری نمازیں ہیں اس میں آپ کو سورة الفاتحہ نہیں پڑھنی ہے اب دونوں طرف دلائل ہیں اور اختلاف اسی صورت میں ہی آتا ہے کہ دونوں گروپس جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں اب ان دلائل کے درمیان باہم موافقت کیا ہے وہ ہمیں دوننی ہے تو اس میں علماء نے یہ تدبیق کی ہے کہ جب امام جہری قرآت کر رہا ہو تو سورة الفاتحہ تو چونکہ خاص حکم میں آتی ہے وہ پڑھ لیں اس کو لازمی طور پر پڑھ لیں اور باقی قرآت کو غور سے سنیں تو اس سے کیا ہوگا حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا یعنی سورة الفاتحہ کو پڑھنے کی سورت میں حدیث پر عمل ہو جائے گا اور باقی قرآت کو جب آپ سائلنٹ ہو کر سنیں گے تو سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چار جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کتاب میں آپ دیکھیں خلاصہ کیا ہے ان احادیث سے ثابت ہوا اچھا یہاں حدیث نہیں کہا گیا ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری احادیث آپ کو بطور دلیل پیش کی گئی ہیں ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرآت کرے یا نہ کرے یعنی امام جہری نماز پڑھ رہا ہو یا سری نماز پڑھ رہا ہو سورة الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے یعنی اسے سورة الفاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے اب کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو سورة الفاتحہ یاد نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں سچویشن الحمدللہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سب کو سورة الفاتحہ یاد ہو لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو باوجود کوشش کے بھی سورة الفاتحہ کو بھی یاد نہ کر سکے ٹھیک ہے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھا ہے سب ہی اس کو یاد کر لیتے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو زبانی یاد نہ کر سکے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو اس حدیث کو ابودعوت حاکم طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لئے رکھی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو آپ کی کتاب میں اس بات کا زگر نہیں کیا گیا ایکچلی یہ بہت ہی ریئر سچویشن ہے کبھی یہ سچویشن سامنے آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو سورت الفاتحہ کسی سورت زبانی یاد نہیں ہو رہی اچھا دیکھ کر سورت میں پھر اس کو کیا پڑھنا ہوگا نماز میں سورت الفاتحہ کی جگہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے یہ حدیث جو ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے غلط وے میں بھی استعمال کیا وہ کیسے جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ قضاء عمری کرنی چاہیے اور سالہ سال کی ان کی نمازیں باقی ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کو پڑھنی کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے اس کا حکوم نہیں دیا لیکن خیر لوگ اپنے فہم سے اس کو لیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو فاسٹسٹ نماز پڑھنی ہے یعنی تیزی سے نماز پڑھنی ہے تو آپ سورت الفاتحہ کو بھی ڈراب کر دو اور صرف یہ پڑھ لو اور فوراں سے رکو میں چلے جاؤ اور فوراں سے سرشدہ کر لو اس طریقے سے آپ بہت فاسٹ ٹریک کے ساتھ بہت ساری اپنی قضا نمازوں کو پورا کر سکتے ہیں حالانکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں یہ رخصت صرف اور صرف اس شخص کو دی گئی ہے جو باوجود کوشش کے بھی سورت الفاتحہ کو زبانی یاد نہیں کر سکا ٹھیک ہے لیکن اسکار اس کو یاد ہو جاتے ہیں جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سارے اسکار ہیں نا ولا حول ولا قوت اللہ واللہ یہ سارے اسکار ہیں تو اس طرح کے اسکار پڑھ کر جو ہے وہ اپنی سورت الفاتحہ کی جو کمی ہے اس کو پورا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اس کی کوششوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مجبوری کو جانتا ہے کیا ریزن ہے کہ اس کو یاد نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا زبانی یاد کرنے کی بات ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں سے دیکھ کر تو پڑھ لیتے ہیں لوگ لیکن اب نماز میں تو سورت الفاتحہ کو دیکھ کرنی پڑھیں گے نا ٹھیک ہے تو آج ہم لیسن کو یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آمین کا مسئلہ اگڑی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو لیک